بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة على اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے شرل امہ والکتاب و صلاة درس نمبر چار سو چودہ میں نماز کی قضاء کے وجوب کا بیان ہوگا قضاء نماز کے احکام دیر بحث ہیں وجوب قضاء کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے عدلہ اور روایات کا بیان ہوگا متلکہ فروات اور مسائل بھی بیان ہوں گے اور عبارت کی تشریح اور توضیح بھی پیش کی جائے گی ترطیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا الفصل الثامن فی القضائی یاجب قضاء الفرائض اليومیت مع الفواتی حال البلوغ والعقل والخلوب عن الحید والنفاس والکفر الاصلی آٹھویں فصل میں نماز کی قضاء کے احکام بیان کیے جائیں گے جب وقت کے اندر نماز رہ جائے واجب نماز ادا نہ کر سکے تو اس کی قضاء واجب ہوتی ہے اس پر گفتگو ہونے والی ہے فرمایا یاجب قضاء الفرائض اليومیت مع الفواتی یومیہ پنجگانہ نمازوں واجب نمازوں کی قضاء واجب ہوتی ہے مع الفواتی جب وہ وقت کے اندر رہ جائیں یا ٹھیک طریقے سے ان کو انجام نہ دیا ہو ان کی شرائط اور ان کے جو احکام سے ان کا لحاظ نہ کیا ہو اگر فوت ہو جائیں یومیہ پنجگانہ نمازیں تو ان کی قضاء واجب ہے حال البلوغ والعقل والخلوب عن الحید والنفاس تو پنجگانہ واجب نمازوں کی قضاء واجب تو ہوتی ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں پہلی شرط کیا ہے کہ بلوغ کی حالت میں جو نمازیں رہ جائیں تو ان کی قضاء واجب ہے اگر بلوغ اس سے پہلے نمازیں جو رہ جاتی ہیں تو وہ واجب ہی نہیں ہوتی ان کی قضاء کرنا واجب نہیں ہوتا والعقل وہ حالت عقل میں رہ گئی ہوں تو اگر انسان سے کچھ نمازیں جنون اور پاگلپن کی حالت میں رہی ہوں تو ان کی قضاء کرنا بھی واجب نہیں ہوتی والخلوب عن الحید والنفاس تیسری شرط یہ ہے کہ جب وہ واجب نمازیں اس سے رہی ہوں تو اگر عورت ہے تو حید و نفاس سے خالی ہو پس عورت اگر حید یا نفاس کی حالت میں اس کی نمازیں رہ جاتی ہیں تو ان کی قضاء واجب نہیں ہوتی والخلوب عن الحید والنفاس والکفر العصلی اور اسی طرح کفر اصلی کی حالت میں جو رہی ہیں ان کی قضاء نہیں ہوتی یعنی انسان جب کفر اصلی سے خالی ہو تو جو نمازیں اس سے رہ جائیں تو ان کی قضاء ہوتی ہے اور اگر کفر اصلی کی حالت میں ہو تو پھر ان نمازوں کی قضاء واجب نہیں ہوتی یہ جو فرق ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی ابھی ہم عبارت کی وضاعت دے رہے ہیں فقہاء اور اصولیوں کی اصلاح میں قضاء کا معنی یہ ہوتا ہے جو واجب یا موش صحاب اپنے معینہ وقت میں رہ گیا ہے اس کو وقت کے بعد انجام دینا تو پنجگانہ واجب نمازوں کی قضاء کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان کی قضاء کرنا واجب ہوتی ہے جب اپنے وقت میں وہ رہ جائیں لیکن اس کی شرائط ہیں آقل و بلو کی حالت میں رہ جائیں اور حیض و نفاظ سے خالی ہونے کی حالت میں وہ رہ جائیں اور کفر اصلی کی حالت سے خالی ہونے کی حالت میں رہ جائیں اگر کافر اصلی ہے اس سے نمازیں رہ جاتی ہیں تو ان کی قضاء اس پر واجب نہیں ہوتی اور آقل کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ جنون کی حالت میں جو نمازیں اس کی رہ جاتی ہیں ان کی قضاء نہیں ہوتی مگر ایک صورت میں کہ جب جنون اور بے اقلی خود انسان نے اپنے اوپر تاری کی وہ مثلا کسی شخص نے اختیار اور عمد کے ساتھ شراب خوری کی یا مثلا نشے والی چیزیں پی لیں اور اس کی آقل جاتی رہی یا حالت مستی میں جو بے اقلی کی حالت چھا جائے اور وہ نماز نہ پڑ سکے تو پھر جو اپنے اوپر خود ایسی حالت تاری کرتا ہے تو ان نمازوں کی قضاء واجب ہوتی ہے تو اس عبارت میں القضاء الفلام جو ہے مضاف کے بدلے میں ہے مضاف علیہ کے بدلے میں ہے یعنی قضاء السلاط کا باب ہے اور واجب نمازیں جو پنجدانہ ہوتی ہیں یومیہ ان کی قضاء واجب ہوتی ہے کفر اصلی کیوں کہا تھا اس کی بھی اگلے عبارت میں وضاعت آ رہی احترز بہی عن العرضی بالارتداد فانہو لا یستطہو کما سیاتی اگر انسان کافر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا اور ان کی طرح کافر ہوا اور نمازیں نہیں پڑیں تو وہ اس قضاء نہیں مانگی جاتی جب وہ مسلمان ہو جائے لیکن اصلی کی قید سے لگا کر احتراز کیا ہے کفر عارضی سے جو کہ ارتداد مرتد ہو جانے کے ذریعے انسان کے اوپر عارض ہوتا ہے تاری ہوتا ہے تو انسان جو اصل میں تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا اور بعد میں خود بھی مسلمان تھا اور اگر درمیان میں اس کو نعوسر چمٹ جائے اور وہ کیا ہے کفر اور ارتداد کی طرف چلا جائے تو اس مرتد کی جو نمازیں ارتداد کی حالت میں رہیں گی ان کی اس کو معافی نہیں ہے جب وہ بات میں مسلمان ہو جاتا ہے بلکہ ان کی اس کو قضاء کرنی پڑے گی فَإِنَّهُ لَا يُسْقِتُهُ ارتداد اور کفرِ عارضی قضاء کو ساکت نہیں کرتا کما سیاتی جیسا کہ بعد میں بیان کیا جائے گا تو یہ ہے جنابِ علی کفرِ اصلی کی جو انہوں نے قید ذکر کی ہے اس کے ذریعے اس کو خارج کرنا چاہتے تھے وَخَرَجَ بِالْعَقْلِ عَلْمَجْنُونُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عقل کی شرط کے ذریعے مجنون کو خارج کر دیا کہ مجنون کی جنون اور پاگلپن کی جو حالت میں نماز رہ جاتی ان کی قضاء نہیں ہوتی إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّبَبُهُ بِفِعْلِهِ مگر یہ کہ خود وہ اس کا سبب نہ ہو یعنی سببِ جنون بِفِعْلِهِ خود انسان کا فعل ہو تو پھر اس کی قضاء اسے کرنی پڑے گی اس میں یہ ہے کہ فقط مجنون سے مراد دیوانہ نہیں بلکہ مراد وہ ہے کہ جو آقل نہ ہو تو دیوانے کو بھی شامل ہے اور مست کو بھی شامل ہے مستی جو بے توجہی اور غیر قاسد و اختیار کے ہوتی ہے شراب وغیرہ پینے سے کیونکہ آدم مستی کی حالت میں اس کی آقل ختم ہو جاتی ہے تو اس میں وہ آقل تو نہیں رہتا پس آقل کی جو قید اور شرط اس کے ذریعے مجنون ہر دو قسم کا خارج ہو جاتا ہے اس پر نماز قضاء نہیں ہونی چاہیے واجب لیکن شہید ثانی نے فرمایا کہ اگر خود انسان اپنے اوپر بے اقلی یا مستی یا جناب یا بھی اس طرح کی کوئی چیز داری کرتا ہے کہ اس کو شعور نہیں رہتا تو اگر خود اس کا سبب ہوگا تو پھر اس کو اپنی نمازوں کی قضاء کرنی پڑے جیسے مست شخص ہوتا ہے اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ اگر وہ مست ہوا ہو اور اس کی ضرورت بھی نہ ہو یعنی ڈاکٹری یا میڈیکل ہی حوالے سے اس کو نشہ نہ دیا گیا اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ بغیر کسی دیابر اور مجبوری کے اگر اس نے ایسا کیا ہو اور وہ مست ہوا تو پھر اس کو کیا ہوگا قضاء کرنی پڑے گی تو یہ جو قصد و اختیار و عدم حاجت ہے یہ قید ہیں سپران کے لیے یعنی جو شخص مست ہے تین شرطوں کے ساتھ اس کو اپنی رہ جانے والی نمازوں کی قضاء کرنی پڑے گی پہلا کیا ہے خود وہ چاہے کہ مست اور بے اکل ہو جائے علم و آگاہی کے ساتھ مست کرنے والی مائے اور شراب کو پیئے اور مست ہو جائے اگر قصد و ارادے کے بغیر اس کا ایسا ہو جائے یعنی پتہ نہ چلے اور علم و آگاہی کے بغیر ایسا مشروع پی لیا جنس کا اسے پتہ نہیں تھا اور مست ہو جائے تو اس کی نمازوں کی قضاء نہیں ہوگی دوسری اشارت ہے یعنی اختیار کے ساتھ اس کو پیئے اور اگر اکراہ اور استرار کے ساتھ اور جابر کے ساتھ اس کو ایسا مست کو نندہ پی لائے جائے تو اختیار جس میں نہ ہو تو اس کی نمازوں کی قضاء نہیں ہوگی کسی طرح بغیر کسی ضرورت کے اس کو مستی اپنے اوپر تاری کرے اگر ڈاکٹری یا میڈیکلی جو ہے حوالے سے اس کی ضرورت رہی ہو اور استرار ہو دوائی اس کو پیڈ آئی گئی ہو تو یا مثلاً کسی بیابان میں ہو اور اپنی ہلاکت سے بچنے کے لئے ایسا کیا ہو اور بعد میں مست ہوگی ہو تو پھر اس کی بھی ضرورت واجب نہیں ہوگی تو بارحال واجب یومیہ نمازوں کی قضاء واجب ہوتی ہے جب آپ نے واقت میں رہ جائیں ان شرائط کے ساتھ چاہے وہ عمدن رہ جائیں یا ساون بھول کر رہ جائیں یا جہلن رہ جائیں یعنی مسئلہ نہ جاندے کی وجہ سے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قضاء کرنا واجب ہے واجوب قضاء کی جو دلیلیں ہیں ان کا اطلاق اور وسیع وفہ ان سب صورتوں کو شامل ہے صحیح زرارہ بن آئین کوفی اور فزیل بن یسار بسری یہ جلیل القادر اصحاب ہیں ان کی روایت امام باکر علیہ السلام سے مطا استعقنت او شککت فی وقت فریضہ انکا لمتو سلحہ او فی وقت فوتہ انکا لمتو سلحہ سلیتہ جب تمہیں یقین ہو یا شک ہو کسی فریضہ کے وقت میں کہ تم نے اس کو نہیں پڑا یا اس کے فوت کے وقت میں جو انجی شاک ہو یا یقین ہو کہ نہیں پڑا تو پھر اس کو پڑھنا پڑے گا اور وَإِن شَكَقْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَا وَقْتُ الْفَوْتِ وَقَدَّ خَلَ حَائِلْ فَلَا عَادَتَ عَلَئِكَ مِن شَاکِنْ حَتَتَ سْتَيْكَنْ اور اگر وقت نکلنے کے بعد اور اور حائل داخل ہونے کے بعد جو ہے شاک ہو کہ کوئی نماز موج پر ہے یا نہیں ہے تو پھر شاک کی صورت میں اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے حتی کہ یقین ہو کہ نہیں پڑی وَإِن شَكَقْتَ فَعَلَئِكَا تو سَلِّيَهَا فِي اَيَّ حَالَتِنْ كُنْتَا اور اگر یقین ہو کرائے گئی تھی تو پھر جاب بھی تم میں یاد آئے اور جس حالت میں بھی ہو تو نماز کو پھر پڑھنا واجب ہے وَسَيْلُ شِيْعَ بَاب ساٹھ اَبُوَابُ الْمَوَاقِید میں ہے اور ان کی دوسری صحیحہ ہے ابو جعفر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے سوئلان راجل سلَّ بِغَيْرِ تَحْرُورٍ اَوْ نَاسِيَ سَلَوَاد لَمْ يُسَلِّيَا وَنَامَ عَنْهَا فَقَالَ علیہ السلام یَقْضِيهَا اِذَا ذَاکَرَهَا فِي اَيِّسَاتٍ ذَاکَرَهَا مِن لَيْلٍ اَوْ نَحَار اس ساکس کے بارے میں سوال ہوا جس نے بغیر دارت کے نماز پڑھی یا نمازیں بھول گیا اور نہیں پڑھی یا سو گیا تھا اس وقت اور ہوش نہیں تھا فرمایا جب وہ اس کو یاد آئے رات کو یا دن کو تو اُڑ نمازوں کو جو رہ گئیں ان کو پڑھنا چاہیے قضاء کرنی چاہیے وَسَلَوْ شِعَبَاب اول ابوابِ قضاء السلوات میں ہے عاقل کی شرط کے بارے میں ہوگا کہ جو بچپن کی حالت میں رہ جاتی ہیں تو بلو کے بعد ان کی قضاء واجب نہیں ہوتی اتفاق ہے ان پر اور اسی طرح جو جنون کی حالت میں رہ جاتی ہیں تو ان کی بھی قضاء واجب نہیں ہے جب بعد میں افاقہ ہو جائے اس کے لئے حدیث رافع کلم سے اس سے دلال کیا جاتا ہے حدیث کیا اِنَّا لَقَلَمَا يُرْفَوْ عَن ثَلَاثَةٍ عَنْ سَوِي حَتَّى يَحْتَلِمْ عَنِ الْمَجْنُون حَتَّى يُفِيق وَعَنِ النَّائِمْ حَتَّى يَسْسَيْكِز کہ شرعی ذمہ داریوں اور احکام کا قلم تین افراد سے اٹھایا گیا بچہ حتی کہ وہ باشعور ہو جائے اور بالے ہو جائے مجنون حتی کہ اس کو افاق ہو جائے سویا ہوئے شخص حتی کہ وہ جاگ جائے وَسَيْلُشِيَ بَاب چار اَبْوَابِ مُقَدْمَةُ الْعِبَادَاتِ اس میں یہ ہے کہ اس پر تو عدا بھی واجب نہیں ہوتی کہ اس پر قضاء کی جائے کیونکہ اس سے تو اس نماز کا رہ جانا اور فوت ہو جانا بھی متحقق نہیں ہوتا یہ عنوان بھی نہیں بولتے کہ اس کی نماز رہ گئی کیونکہ واجب بھی نہیں ہاں سویا ہوا شخص یاگنے کے بعد اپنی نماز جو رہ گئی تھی اس کی قضاء کرے گا اس کی دلیل خارجی موجود ہے اس کے بعد حیض اور نفاس سے جو خالی ہونے والی واس ہے تو اس کے احکام حیض اور نفاس کے باب میں گزر چکے ہیں کتابِ طہارت میں اور کہا گیا تھا کہ حیض کی آلت میں نمازیں جو ہوتی ہیں وہ ویسے پڑھنے بھی حرام ہے صحیح بھی نہیں ہوتی اور ان کی قضاء بھی واجب نہیں ہوتی تو دلیلیں بھی ماں ذکر کر دے گئیں گے کفرِ اصلی سے خالی ہوگا تو جو ہے اس کی جو نمازیں رہ جائیں گی ان کی قضاء کی جائے گی مطلب یہ ہے کہ جو کافر ماں باپ کے گار میں پیدا ہوا اور انہی کے دین پر ہوا تو بعد میں اسلام لائے تو ان کی قضاء اس پر واجب نہیں ہوتی اس پر تمام علماء امامی شیعہ کا اتفاق ہے بلکہ یہ ضروریات میں سے ہے بدیہیات میں سے ہے نبی اکرم کی مشہور روایت ہے نبوی فرمایا اسلام اپنے سے پہلے جو کفرِ اصلی کی حالت میں عمال ویرہ اس سے رہ جاتے ہیں تو ان کو ختم کر دیتا ہے یعنی ان کی قضاء بھی واجب نہیں ہوتی یہ روایت سنی شیعہ کے پاس مختلف طریقوں سے نکل ہوئی ہے اہلِ سنت کے جو محدثین ہیں انہوں نے بھی اس کو نکل کیا کانز العمال جلد اول صفحہ سترہ حدیث دو سو تنتابیس میں موجود ہے یہ تو کفرِ اصلی کے بارے میں ہے تو جو ارتداد کی حالت میں رہ جائیں نمازیں تو وہ وجوبِ قضاء میں شامل ہوتی ہیں ان کی قضاء کرنا واجب ہوتی ہے